اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز پر آپ سب ہی حضرات کا خیر مقدم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں کورل را کے نئے ٹوٹوڈیل کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر کسی اسکول یا کولیج کا کوئی خوبصورت سا بینر ڈیزائن کرنا ہو تو کیسے کریں گے آج ہم آپ کو بہت سیمپل طریقے سے بہت خوبصورت بینر بنانا سکھائیں گے تو اس سے پہلے کہ میں اپنا سبک شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہو تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے دوستو سبک شروع کرتے ہیں سب سب پہلے تو میں بتائیں چکا ہوں آپ کو کہ کبھی بھی اگر بینر بناتے ہیں تو اس کا سائز رکھتے ہم فٹ میں اس لیے میاں سے فٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں میں آٹھ اور چار یعنی آٹھ تو اس کی چوڑائی اور چار پٹ اس کی لمبائی ہے یہ تو میں نے سائز دے دیا ہے اب یہاں سے ڈبل کلک کریں گے اس والے باکس پر تو اس پورے پر باکس بن جائے گا جو آپ نے پیج بنایا ہے اب ہم یہاں سے F4 سے اس کو سامنے لے کے آتے ہیں کی بورٹ میں آپ کے اوپر کی طرف ہو تھا F4 تو جو بھی چیز آپ اگر کورلڈرہ کی فائل پر بناتے ہیں اگر آپ ساری چیزوں کو سامنے لانا ہے تو کی بورٹ سے F4 دبا دیجئے ساری چیزیں سامنے آیاتی ہیں اب دیکھیں سیمپل ہم کو کرنا کیا ہوگا کہ ایک باکس ہم لے لیں گے یہاں سے اتنا بڑا اوکی اور اس کی میں نے کمپی کر دی یہ تو ہے ہی آپ کا رکھا ہوں پہلے سے اور ایک اور کو میں نے کمپی کر دیا ہے اب یہاں سے چاہے convert to کر کر لیں یا سب سے اچھا arrangement میں جائیں اور convert to کر اوکی اب یہاں سے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک تو ہم یہاں پر double click کر دیں گے تو یہ نوڈ بن جائے گا اس طرح سے اور اس والے کو ہم double click کر کے جو پہلے سے نوڈ بنا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہوں گا یہ ایک نوڈ بن گیا چکے ہم نے یہاں پہ double click کر دیا تھا convert to کرو کرنے کے بعد اب یہاں پہ جو نوڈ بنا ہوا ہے اگر آپ اس پہ double click کر دیں تو نوڈ ختم ہو جاتا ہے یہاں سے چلیئے میں یہاں سے double click کر کے نوڈ ختم کر دیتا ہوں اب یہاں سے چاہ کرنا ہے کہ میں ایک double click کر رہا ہوں یہاں پہ بھی اس پہ ایک مردبہ click کر کے اور یہاں سے ہم کر دیں گے convert to cut اور ایسی ہی پھر آپ اس حصے پہ بھی ایک مردبہ click کر کے convert to cut اب اس کو تو ملی لیتا ہوں اس طرح سے تھوڑا سا نیچے اور اس کو ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں اوپر کی طرف تو یہ اس طرح سے بن چکا ہے اب یہاں پہ اگر آپ نے اعتبار سے تو اس طرح سے آپ کر لیں گے اوکے اب ہم یہاں سے اس کو تو دیتے ہیں rate کلر اسی کو اوپر پلس بٹن سے copy کیجئے یا پھر یہاں سے آپ copy کر لیں اور باہر کے حصے پر کلک کر کے یہاں پر آپ paste کر لیں اوکے اور شیپ ٹول پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ یہ خیال لگیں گے کیونکہ ہمیں اوپر کی طرف بڑھانا ہے تو ایک مرتبہ یہاں یہاں رکھ لیں گے ہم 0.06 اوکے نمبر دے دیا ہم نے اور انٹر کر رہا اب ہم یہاں سے شیپ ٹول پہ گئے اس کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے ہم نے سارے نوڈ سیلیکٹ کر لیا اور ایک مرتبہ ہونے اوپر کے طرف کر لیا اوکے اب میں اس کو کر رہا ہوں کنٹرول پیج ڈان سے نیچے یا پھر آپ یہاں سے جائیے اور یہاں سے آرڈر اور یہاں سے اوکے اب یہ اس کو نیچے آ چکا ہے اب اس کو بھی میں کر دیتا ہوں خلق تو بائٹ ہی رکھوں گا میں اس کا بھی اور آٹ لین فیلحال رہنے دیتے ہیں بعد میں ہم ختم کر دیں اب سب سے پہلا کام ایک اور ہم کیا کرتے ہیں اسی والے باکس کو جو پورے پہ بنا ہوا اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں ایک اوپر کے طرف اس طرح سے کونپی اور اس کو بھی ہم کلپ دے رہے ہیں ریڈ ہی ٹھیک ہے اب ایک اور باکس میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور یہاں تک میں نے ایک اور کامپی کر دی اس کی لیکن جب ہی میں بنا رہا ہوں تو کامپی ضرور کر رہا ہوں آپ ماؤس کے رائٹ بٹن سے کامپی کر لیا کریں اگر آپ اس کو چھوٹ دیں گے تو یہ ہی بھلا چھوٹا ہو جائے گا چونکہ ہم کامپی کرتے ہیں تو یہ بھی رہ جاتا ہے اور ایک اور بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ماؤس کے رائٹ بٹن سے آپ کامپی کرنا سیکھ لیں پہلے ہم اس کو بھی سیلٹ کریں گے شیفٹ کے ساتھ اس کو سیلٹ کر رہا ہوں اور آٹ لین اگر آپ اس کو تھوڑا سا نیچی کے طرف کرنا چاہیں تو کر دیں اس طرح سے اگر آپ اس کو یہ تو ہو چکا ہے اب دیکھیں ہمیں میٹر کیسے سیلٹ کرنا ہے تو چلی میں نے میٹر رکھا ہوا ہے میں پہلے بھو لے کے آجاتا ہوں یہاں پہ جائیں گے اور میں سب سے پہلے یہاں سے امپورٹ کر لیتا ہوں میٹر کو میٹر لکھنے میں وقت لگ جائے گا تو ویڈیو لنبا ہو جاتا ہے اس لئے ہم پہلے سے لکھ کے رکھ لیتے ہیں اوکے اب میں اس کو چھوٹا کر کے ادھر رکھ لیتا ہوں سب سے پہلے اور یہاں سے پروپریٹر کا نام ہم یہاں پہ رکھ دیں یہ اور اس کو ہم دے لیتے ہیں وائٹ کلر اوکے یہاں سے وائٹ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ہم کیا کرنے والے ایک اور باکس بنائیں گے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا باکس بنائیں گے اس طرح سے اور تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں اس کو زوم تاکہ ہمیں دیکھنے میں آسانی ہو اور اس کو سیلٹ کریں گے شپ کے ساتھ اس کو سیلٹ کریں گے اور ہم دھبا دیتے ہیں لیفٹ میں برابر ہو جائے اور اس کو تھوڑا سا ہم موڑ دیتے ہیں اور اس کو ہم کلر دے جاتے ہیں وائٹ اور آڈ لین ختم یہاں سے اس کو سیلٹ کریں گے کنٹرول دبائیں گے اس کو موڑ دیجئے اور اس ہی کنٹرول بٹن دبا کر کے اس کو بھی ہم موڑ دیتے ہیں اوکے اب یہاں سے ہم اس میں اٹھا کر رکھ دیتے ہیں ٹریننگ 3 شپ پیج اپ سے اوپر اور یہ میں اس ہی یہ کر دیتا ہوں یہاں سے زوم اب آپ کو کتنا بڑا رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے یا آپ اپنے حساب سے اس طرح سے ایجیسٹ کر لیں گے تھوڑا سا اوکے اور اس والے میٹر کو ہم اٹھا کر رکھ دیں گے یہاں پر اوکے اور اس کو میں دیتا ہوں وائٹ کلر اب یہاں پہ دیکھئے ٹھیک فیلحال ہم یہاں تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں جہاں پر اس طرح سے ٹھیک اب ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ایک ہمیں ایڈیمیشن اوپن کے لئے بنانا ہے تو ہم یہ ہی بھی بنا لیتے ہیں اس طرح سے یہ ٹھیک اس طرح سے اب ہمیں زوم کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہم اس کو دیتے ہیں فیلحال وائٹ کلر سیلیکٹ کر دیجئے اور یہاں سے دی دیجئے وائٹ کلر اب میں اسی کو ایک اور اس طرح سے کوپی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں دیتا ہوں ریٹ کلر ٹھیک اب یہاں سے کرنا کیا ہے سمپلی آپ یہاں پہ انٹریکٹیو فیل ٹول پہ جائیں گے اور یہاں سے اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح سے چیز دیجئے اور اس کو بھی ہم دے دیتے ہیں یہاں سے ریٹ ہی کلر لیکن ریٹ کلر دینے کے بعد اب ہم یہاں سے جائیں گے ادر میں اور ادر میں جانے کے بعد موڈل میں اور یہاں سے بلے ایک کلر ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں پچاس ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے پچاس نمبر ڈال دیا ہے اور اوکے تو یہ تھوڑا سا اس طرح سے بن جاتا ہے اوپر ہلکا نیچے ڈال اب یہاں پہ آپ کو ایک اور باکس بنانا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ میں بنا دیتا ہوں ہم اس کو کر دیتے ہیں یعنی کہ بیچ میں اور یہاں سے ہم اس کو بھی دیتے ہیں وائٹ کلر ہی اور اس کے کونوں کو ہم تھوڑا سا موڑ دیتے ہیں پہلے چاہے تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں اس طرح سے اور پھر ہم یہاں سے کونے سے اس کو موڑ دیتے ہیں بیگر کنٹرول کریں تاکہ چاروں طرف سے موڑ جائیے اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں سے کنٹرول ٹول پہ جائیں گے اور یہاں سے آٹ سائٹ اور یہاں سے ہمیں ایک ہی لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے 0.02 ہے تو ہم 0.03 کر دیتے ہیں 0.05 نیزو پہپ اب ہم ٹھیک سے اس پہ کلک کر کے ایک مرتبہ black پہ کلک کر دیا ہم نے اور یہاں سے break تاکہ یہ ایلگ ہو جائے اور یہاں جائے اب یہاں سے ہم چا کریں گے اس والے کو سیلیکٹ کر کے ڈبل کلک کریں گے اور OK اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بار ہم کر دیں گے کنٹرول آر اس میں آجاتا ہے اور اس کو ہم کر دیں گے اسی طرح وائٹ ہی جیسے کہ ہم نے پہلے سے دیا تھا یہ تو ہو گیا اب ہم یہاں سے اس کا کرتے ہیں آٹ لین ختم سیلیکٹ کیجئے اور یہاں پر آکے رائٹ کلپ کیجئے آٹ لین ختم ایسے ہی اس والے کو ہی جو ہم نے منایا ہوا ہے اس کو ہم آٹ لین ختم کر دیتے ہیں اور اس کو ہم لاکر رکھ دیتے ہیں چہل پر فیٹ سے اس کو ہم کر دیتے ہیں چھوٹا اور اس کو بھی کر دیتے ہیں چھوٹا لیکن یہ دونوں چیزیں نیچے رہ گئی تو ہم اس کو کیا کریں گے اندازہ سے سیلیکٹ کیجئے اس طرح سے یہ آگیا اور شیفٹ پیج اپ دبا دیں گے یا پھر ارینجمنیو میں آرڈر میں جائیں اور یہاں سے شیفٹ پیج اپ اور یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پر اور وائٹ کرر دے دیں گے ایسے ہم یہاں سے بھی اسی طرح سے اس کو شیفٹ پیج اپ سے اوپر یہاں سے سی اور ای کر دیتے ہیں تو یہ بیچ میں آیا جاتا ہے یعنی جس کو کرنا ہے بیچ میں پہلے اس کو سیلیکٹ کیجئے شیفٹ کے ساتھ جس کے بیچ میں کرنا چاہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کیجئے جیسے کہ مجھے اس کو کرنا اگر میں اس کو کہیں بھی رکھ دوں ٹھیک ہے یہاں رکھ دیا ہم نے تو شیفٹ کے ساتھ پھر ہم بعد میں اس کو سیلیکٹ کریں گے جس کے بیچ میں کرنا چاہتے ہیں shift کے ساتھ ہم نے select کر دیا اب C اور E دبائیں گے arrange menu سے یہاں سے align and distribute میں دکھئے C اور پھر یہاں سے جائیں order اور یہاں بلکہ align اور یہاں سے E یہ بیچ میں آ جاتا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں پھر سے white color اب دیکھیں ہمیں کرنا چاہے کچھ images لانے ہیں اور اس کی setting کرنی ہے تو چلیے سب سے پہلے میں اس image کی setting کر دیتا ہوں یہاں سے ہم لے کے آئیں گے اور یہاں سے ہم دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا بڑا سا رکھیں گے اور یہاں سے ہم کر دیں گے left میں L اس کو ہمیں اس کے left میں کرنا ہے پہلے ہم اس کو select کریں گے بعد میں اس کو select کریں گے اور L دبا دیا اب ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا نیچے کے طرف لے کے آتے ہیں لیکن ابھی دیکھیں یہاں پہ اوپر میں آ جا رہا ہے تو ہم یہاں سے کیا کریں گے effect power clip place inside اور اس میں touch تو اب یہ چیز اندر چلی جاتی ہے یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے ایسے تھا اور بعد میں ہم نے اس کو ایسے کر دیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس سے پرکھ پڑتا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ پھر edit کر رہے ہیں اور آپ کو لگے کہ تھوڑا سا اور بڑا ہونا سا یہ تو آپ ایسے کر کے یہاں سے اس طرح سے کر دیں گے ٹھیک ہے یہ تو image set ہو گیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے یہاں سے تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں تھوڑا سا اس طرح سے اور یہاں پہ ہم ایک goal box بنائیں گے ٹھیک ہے ایک goal box بنائے ہم نے اور اس کو پھر ہم اس کے ساتھ کر لیتا ہوں پھر حال سینٹر میں اوکے یہ اس کو میں تھوڑا سا ایجیسٹ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں ایدھر ہی کر لیتا ہوں اور اس کو اس کے حساب سے ہم کر لیتا ہوں سینٹر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دیکھئے اسی کی نیچے اس طرح سے لے کر کے آئے ہیں اور ایک اور box بنائے اس طرح سے اوکے یہ بلیک اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر رہا ہوں دونوں طرف سے اور اس کو ہم color دے دیتے ہیں یہاں سے black والا اور outline ختم ٹھیک ہے اس میں تو ہم نے outline دیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اور موٹا ہی کر دیتا ہوں بلکے یہ 16 کر دیا ہم نے اب دیکھئے اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم image لے کر کے آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ image رکھنا ہے تو ہم یہاں سے current draw کے اندر یہ بھالا image ہم نے import کر لیا اب یہاں سے effect menu میں جائیں گے power clip میں place inside میں اور یہاں سے touch اور fit edit right click کر کے اور یہاں سے ہم اس image کو اپنے اعتبار سے set کر لیں گے کہ ہم کتنا دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ پہلا حصہ آ چکا ہے اب میں اس کو کر دیتا ہوں finish تو یہ اس طرح سا جائے گا اب دیکھیں یہ ایسا رکھے آپ کی جیسے لگے کہ اس کے اوپر رکھا ہو آئیے اس کے لیے آپ کیا کرنا جیسے آپ نے بلے کرب دے دیا تھا اور کیسے یہ باکس بنایا یہ بھی دیکھ لیا آپ نے اب simply یہاں سے bitmap میں جائیے convert to bitmap میں جائیے اور یہاں سے cmy کے 300 dpi اور یہاں سے ok کر دیتے ہیں اب پھر ہم bitmap میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہم آئیں گے بلد میں اور یہاں سے ہم آئیں گے یہ گوشن بلد اب یہاں سے ہمیں کرنا کیا ہوگا دیکھئے اس طرح سے ہم اس کو بلد کر دیں اور ok یہاں سے دیکھا آپ نے اس کو آب تھوڑا سا نیچے کی طرف رکھ لیجئے اور یہ تو سینٹر میں ہے تو اب یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور یہ پرچھائی ہے تو یہ نے کر دیا ہے اس کے علاوہ ان سب کو سیٹ کر لیجئے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے چیز رکھیں گے تو اچھی لگی کوئی دیتا ہوں جیسے کہ teaching بڑا کر دیتا ہوں process کو تاکہ آپ کو دکھائی دیں اور یہاں سے font change کر دیتا ہوں جیسے کہ یہ پالا font ہی لیتا ہوں میں یہ یہ اوکی یہاں سی teaching اور ایسی ہی کچھ بھی learning اور یہاں سے ملک دیتا ہوں جیسے کے اس اس بھی ہے نا وہ تو آپ اپنے حساب سے لکھیں گے کہ آپ کیا رکھ رکھ ہے وغی یہ ہے اب مجھے جیسے اشارہ کرنا ہے ادھر آپ یہاں سے text میں جائیں اور یہاں سے جیسے insert symbol character اور یہاں پر جانے کے بعد آپ کو select کرنا ہے جیسے بیڑی تو w میں select کر دیتا ہوں اور یہاں سے پہنچ جاتا ہوں ویڈنگ پر یہ ہے ویڈنگ symbol اب میں اس کے اندر دیکھ لیتا ہوں جیسے کہ اس کے اندر دیکھیں گے یہ ہاتھ کے نشان بنے ہو گئے تو میں اس ہی پر کلک کر رہا ہوں اوکے اب یہاں پر لیفٹ بٹن کو دبا کر اور یہاں پہ رکھیں گے وہ بھی آ جائے گا اب اس کا کام ہو گیا ختم اس کو میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا بڑا ٹھیک ہے اور اس کو میں کلر دے دیتا ہوں پلیٹ کلر اور آٹ لین ختم اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں اس چیز پڑھائی ہوتی ہے تو آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یا پھر آپ یہاں پر کوئی آفر وغیرہ لکھانا چاہتا ہے اور یہاں پر جو ہے اس طرح سے جیسے کی یہ ہے اس کو آپ رکھ دیں یہاں پر اور ایک یہاں پہ سے پولی گون باکس بنا لے ٹھیک ہے یہ اور یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں 12 نمبر یا 13 نمبر جو بھی کرنا ہوگا وہ آپ نے کر دیا ہے ٹھیک ہے چلیم میں تھوڑا کم ہی کر دیتا ہو یہ شیفٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو میں کر رہا ہوں کم پی اور اس کو دیں گے ہم پی لگ ٹھیک اب جیسے آپ کو لکھنا ہے کی 5% off چل رہا یا کچھ بھی تو یہاں سے لکھ دیجئے جیسے کے 5 اور اس ہی میں شیفٹ کے ساتھ ہے پرس انٹر اور بہت چھوٹا سا لکھا ہے میں اس کو بڑا کر دی رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ font miss ہو رہا ہے تو چلیئے میں یہاں سے کوئی دوسرا font لے لیتا ہوں اگر ایک چیز اور بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یعنی کبھی اگر آپ کو land spacing کم زیادہ کرنی کی پڑے انگریزی میں تو یہ کیسے کرتے ہیں دیکھیں اسی کی تحت میں بتا رہا ہوں آپ کو اس لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا سیمپل جیسے یہ ہے ایریل بلیک ہے کچھ بھی ایسے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو تھوڑا سے اس طرح رکھنا چاہتے ہیں کچھ بھی اپنے ادواز سے سیٹ کر لیں ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھ زیادہ پسند آیا ہوگا تو اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہوں تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینلل اجاز کمپیوٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا لیجیے تاکہ جدی میں کوئی نیا ویڈیو اپلویڈ کروں تو اس کا نیٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں thank you for watching موسیقی